باقی سب کا بھی یہی پہ ہوگا تو انہوں کو بتایا گیا کہ جی آپ کے لوگ یہاں علاج ہو رہا ہے وہ سکیورٹی والا بھی مجھے ملا ہے لڑکا اس کو نیچے سے لے کے یہاں تک اس کو چار گولیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ بالکل عبران خان صاحب کے سامنے پروٹیکٹ کرتا تھا رائٹ سائٹ سے مجھے اس کا نام نہیں بتا لڑکے گا لیکن وہ اس کے تھوڑے سے بال کامے سر پہ وہ پرسوں جب میں کنٹینر پہ گیا تھا جب میں کنٹینر پہ گیا تھا تو وہی لڑکے نے مجھے جگہ بنا کر دی تھی مجھے یاد ہے تو وہ مجھے اندر ملا ہے بلکہ ویلچیر پہ اس کو لے کر جا رہا تھا تو اس نے مجھے آواز دی میں اس کے بعد گیا میں سمجھا کہ کوئی اور پیشنٹ ہے یہ ہی لڑکا ہے یہ ہی لڑکا ہے یہ ہی لڑکٹرز کچھ بھی نہیں بتا رہے ابھی دوبارہ خان صاحب کو پھر میرے خیال میں چیک کریں گے ان کو جو پہلے جو آپریشن تھا انیشیلی وہ تو ہو گیا ہے ان کی ایک گھٹنے کی جو ہڈی ہے اس کو بھی مجھے ایک صاحب بتا رہا دے کوئی چپ کر کے کوئی پارٹیکل یا گولی گزری ہے اور ملٹیپل انجریز ہیں کوئی ایک نہیں ہے لیکن ایک ہی ٹانگ ہے جس کے اوپر خان صاحب کے لگی ہیں یہ جب گولیاں لگی ہیں تو خان صاحب پھر نیچے بیٹھے ہیں اس کے بعد پھر ان کو وہاں سے موگ کیا گیا ہے اچھا یہ جو بیان آیا ہے نا اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پہ بہت تشویش ہے اندر آئی جی پنجاب بھی تھا سی سی پی والاہور بھی تھا وزیراعلا پنجاب بھی تھا وزیراعلا پنجاب کا اور باقی لوگوں کا جو وہ تھا بڑا نارمل طریقے سے وہ کر رہے تھے اس کے بعد جو پی ٹی اے کے لوگ وہاں موجود تھے بطور صاحبی میں نے بھی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے ہائی پروفائل کیس کے اندر مذہبی سے باتے ہیں ایک دم جو ہے وہ ایک بندے کا بیان آپ وائرل کر دیں پولیس کی تو ٹریننگ یہ ہے کہ اس کی کمیز اتار گئے اس کے موں پہ ڈال دو یہ بقاعدہ جو شبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا انٹریو کروایا گیا کروا کر اس کا انٹریو کسی کو بھیجوایا گیا اس کے بعد اپروول لی گئی اپروول لینے کے بعد اس انٹریو کو جاری کیا گیا بقاعدہ توتے کی طرح رٹایا ہوا انٹریو تھا اس بندے کا اور ایسا کبھی نہیں ہوتا ایسا کبھی نہیں ہوتا مجھے آپ بتائیں کہ کب ایسے ہائی پروفائل حملے کے بعد ملزم کو پکڑ کے اس کا انٹریو لیا گیا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا عمران خان صاحب کے آسپیٹل پہن پہنچنے سے پہلے اس کا انٹریو انہوں نے وائرل کیا ہے یہ ڈیلیبریٹلی کیا ہے اور یہ پوری کی پوری اندر جو طریقہ انصاف کی قیادت تھی یا اندر جو ان کی فیملی کے لوگ ہیں یا ایون اندر جو پنجاب گورنمنٹ کے افیشلز ہیں اور پولیس ہیں وہ سارے اس بات پہ حران تھے آئی جی پنجاب اس کو گول کرنا چاہ رہے تھے کہ جی ابھی تو دیکھیں نا جنہوں نے پکڑا ہے انہی کو کیسے معتل کیا جا سکتا ہے میں نے پھر آئی جی پنجاب سے وہاں پہ باقی لوگوں نے بھی یہ گزارش کی کہ جناب جو پکڑا وہ ڈیوٹی تھی اور یہ جو کام کیا یہ قرائم ہے یہ جو کام ہے یہ تو قرائم ہے نا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے ہائی پروفائل کیس کے اندر آپ ایک بندے کو گرفتار کریں اور گرفتار کرنے کے بعد فوری طور پہ آپ اس کا ایک انٹریو کریں اور اس انٹریو میں آپ ثابت کریں کہ یہ معاملہ صرف عمران خان اور اس بندے کے درمیان ہے بیچ میں تیسرا کوئی انوالو نہیں ہے آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی ہینڈلر نہیں ہے آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی سہولتکار نہیں ہے تو آپ کو تین نام مل گئے ہیں سب کو جو عمران خان صاحب کے ساتھیوں نے آ کر دیئے سٹیٹمنٹ میں کیا کیا نام دیئے ہیں اندر جو ڈسکال ہوں ہاں جی کون کون ہے بیجر جنرل فیصل ان کا نام دیا ہے اور شہباز شریف کا نام دیا اور رانہ سناولہ کا رانہ سناولہ نے ابھی سٹیٹمنٹ دیا تھا کچلنے کا عمران خان کو اور یہ چند دن پہلے انہوں نے یہ دھمکی دی ہے جان سے مارنے کی اس کے علاوہ شہباز شریف کا بھی انہوں نے نام دیا ہے اور یہ تینوں نام اب آپ کے سامنے ہیں دیکھیں یہ فوری طور پہ فوری طور پہ ہونا یہ چاہیے کہ اس بندے کو لاہور شفٹ کیا جائے اور اس کی انکوائری یہاں آئی جی آفیس کے زیرے نگرانیوں اور تمام فیسلیٹیز پروائیڈ کی جائیں جیو فرانزک پوری طرح ہونا چاہیے دیکھیں پولیس کے پاس وہ وسائل نہیں ہے جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہیں اگر شفاف تحقیقات ہوں تو پتا چلے گا کہ اس کا ہینڈلر کون ہے اور دیکھیں یہ نائن ایمیم کا پسٹل تھا یہ نائن ایمیم کا پسٹل تھا اور یہ جو پستال تھا یاد رکھی گا آم آدمی اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا میں ویپنز کو جانتا ہوں یہ نائن ایمیم کا پسٹل تھا اس میں اٹھارا گولیاں میکشموم ڈلتی ہیں اگر آپ اس کے اوپر چھوٹا میکزین لگائے تو نارمل میکزین اٹھارا گولیاں اس کے اندر دوسرا یہ آٹومیٹک تھا یہ پاکستانی پسٹل ایسے آٹومیٹک نہیں ہوتے یہ آٹومیٹک پسٹل اس کی ہینڈلنگ بھی آم آدمی نہیں کر سکتا آٹومیٹک پسٹل تب رکھا جاتا ہے جب آپ نے کسی کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا ہو کہ میں گولی چلاوں گا تو ساری گولیاں ایک ساتھ میں سپری کروں گا اور پھینکوں گا اس کی ایک ساتھ ساری اور اس آدمی کی جیب سے کوئی نشا آور پڑی بھی نکلی ہے تو ایک نشائی جو ہے اس کو استعمال کیا گیا اور اس نشائی کے پاس اتنا مہنگا پسٹول وہ کیا کر رہا تھا دوسرا یہ جو آزان والا ایلیمنٹ ڈالا گیا ہے نا بیچ میں پرسوں کنٹینر پہ تھا میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں یہ بلکل میں پرسوں کنٹینر پہ تھا وہاں پہ آزان ہوتی ہے بلکل کنٹینر کیوں نہیں بلکل وہ آزان والی بات کمپلیٹ کر لیے میں بھی پرسوں ہوتی بلکل صحیح بات میں پرسوں کنٹینر پہ تھا بلکل کنٹینر کے اوپر بقاعدہ آزان ہوتی ہے وہ آزان مجھے ایسا لگا جیدے فیصل جعوید خان کی آواز میں ہے یا فیصل کی آواز میں یا کسی اور کی لیکن وہ کنٹینر کے سپیکر سے آزان چلتی ہے بلکل آزان دی جاتی ہے کنٹینر کے سپیکر سے اس کے بعد وہاں پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں کنٹینر پہ وہاں پرسی موجود ہے اور ایک صوفہ موجود ہے وہ لوگ اس کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں بلکل بلکل میں نے خود وہاں پہ لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے آزان کے بعد دیکھا ہے اجاز چودری صاحب وہاں نماز پڑھ رہے تھے آزان کے بعد بلکل خاموشی کر دی گی تھی تھوڑی دیر کے لیے پھر وہاں پہ عمران خان صاحب نے نماز پڑھی ہے باقی لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بھی نماز پڑھی ہے تو اس کے بعد دوبارہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اب نات سے شروع کرو پھر نجم شراز نے غالباً دو مرتبہ ایک نات پڑھی تو عمران خان صاحب نے کہا ہے تم پھر پڑھو انہوں نے پھر دوبارہ نات پڑھی تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو ایک بہانہ بنایا گیا نا توتے کی طرح رٹا رٹا ہے بیان کہ آزان ہو رہی تھی اور گانے چل رہے تھے تو نہیں ایک تو جس وقت یہ گولی چلی ہے اس وقت کوالی تھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اللہ ہو علی کوالی چل رہی تھی دوسرا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آزان کے وقت کوالی چلنے پہ اس آدمی نے پہلے کتنے قتل کی ہیں کیا یہ ایسے ہی کرتا ہے ہمیشہ ہمارے ہاں پہ ہمارے ہاں پہ بار بار برا ریویلوبل کے بھی ہم لوگ جشن مناتے ہیں باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو یہ صرف ایک بندے کو ایسا لگتا ہے تیار کیا گیا تھا یہ ایک ہو رہا ہے اس کے ہینڈلرز کوئی اور ہیں اور وہ ہینڈلر جو ہیں انہوں نے فوری طور پر بندوباز کی اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ پہلے یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے پھر اس ویڈیو کو سنوا کے اپرویول لی گئی ہے اپرویول لینے کے بعد اس ویڈیو کو جاری کیا گیا ہے کہ یہ ویڈیو اوکے اب اس کو جاری کر دیا جائے یہ بہت جلتی تھی اس بات کی ہے ابھی تک ایک املاور کے بارے میں انفرمیشن کنفرم ہے اور دوسرے کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں پوریس بھونڈ رہی ہے دیکھئے گورنمنٹ آف پنجاب کو اس سے بریو زیمانی کیا جا سکتا گورنمنٹ آف پنجاب کی رسپانسیبیلٹی ہے اور وفاقی حکومت کی بھی رسپانسیبیلٹی ہے عمران خان کو سیکیورٹی دینا اور اگر نہیں دے پا ہے تو گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو بھی تو آپ کو بھی تو دھمکیاں مل رہی ہے نا کہ زبان خراب کر دیں گے تو آپ اپنی بھی کیا سیکیورٹی دیکھئے جن لوگوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا تھا ڈی جی آئی ایس آئی نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان دونوں صاحبان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ عرشت شریف کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا میں آج ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عرشت شریف کے پاس تو ایک سیکیورٹی والا بھی نہیں تھا ہمارا بھائی تو اکیلا پھرتا تھا اس شہر میں اور عمران خان کے ساتھ تو سیکیورٹی بہت سیادہ ہوتی ہے اگر خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس طرح سے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عرشت شریف اس ملک میں سیکیور تھا دو لوگ افغانستان سے پاکستان میں فیسیلیٹیٹ کیے گئے تھے وہ دونوں لوگ عرشت بھائی کو قتل کرنا چاہتے تھے ہمیں اور بہت سارے دوسرے لوگوں کو اس بات کا پتا تھا عرشت بھائی کو بقاعدہ ان کی تصویریں دکھائی گئی تھی اور عرشت بھائی کا وہ لوگ پیچھا کر رہے تھے نہ صرف وہ پیچھا کر رہے تھے ان کے آفس تک ان کے گھر تک بلکہ ان کو حراسہ کیا جا رہا تھا اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ کسی بھی وقت آپ کو ٹارگٹ کر دیا جائے گا کافی دنوں سے عرشت بھائی اپنی فیملی اپنے بچوں کو بھی باہر نہیں لے کر جا رہے تھے اپنی گاڑی میں ساتھ کہ میرے پہ جب حملہ ہو تو میں اکیلا مارا جاؤں ہوں میرے ساتھ میرے بچے نہیں ہونے چاہیے لیکن جب ان کا چینل بند کر دیا اس کے بعد پھر ان کو ان کے پاس لڑنے کے لیے تھیاری کوئی نہیں تھا وجہ ہی کوئی نہیں تھی تو دین ان کو لوگوں نے کہا کہ اب آپ کو نکل جانا چاہیے تو انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ چلے جائیں اس رات اکیلا عرشت شریف نہیں بھاگا تھا میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں اس رات تین لوگ بھاگے تھے اسلام آباد سے تین لوگ جو اکٹھے بیٹھے تھے انہوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ آج ہم اسلام آباد چھوڑ دیں گے جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے ایک حالات ایک اے ایک چھوڑ کر گئے تھے اس رات کو کاشیف عباسی صاحب وہ لاہور آ گئے تھے ایک اسلام آباد کو اس دن چھوڑا تھا خابر گھومن نے وہ اپنے گاؤں چلے گئے تھے اور ایک عرشت شریف صاحب نے وہ پاکستان سے باہر چلے گئے تھے تو تین لوگ تھے اب باقی دو سے پوچھ لیں کہ انہوں نے اس رات اسلام آباد کو کیوں چھوڑا تھا ہے جنرلسٹ ہیں وہ چھوڑتے جا رہے ہیں موید بیرزادہ بھی چلے گئے ہیں ملک سے شابر شاکر بھی چلے گئے ہیں یہ کیا ہو رہے سر آپ کے متعلق بھی اسی طرح ہی سبریں چال رہی تھے بلکہ بلکہ آپ کے بارے میں سنا بھی آپ بھی جا رہے ہیں باہر میرے خیال میں پاکستان کے اوپر اب مزید جبر مسلط نہیں رہ سکتا اب ایک ایک کر کے ساری لیمٹس تو کروس ہوتی جا رہی ہیں لیڈرز کو بھی گولیاں پڑ رہی ہیں لانگ مارچ کے دعا آپ بتائیں نا مولانا فضل ارمان صاحب دو مرتبہ ہیں بلاول آئے کیا گولی لگی ان کو بلاول اتنے لمبے رستے سے آئے کیا ان کو کسی نے حملہ کیا مریم تھی ایک ڈرون جو ہے وہ صرف ان کی بہن کو لگا اور اس کے بعد جو پاکستان میں شور مچا تھا نا وہ آپ کے سامنے ہیں اور مریم نواز اور حمدہ شہباز بھی آئے گی فیصل وارڈا کو نہیں شامل کرنا چاہیے انویسٹیگیشن میں جیسا آپ نے ٹوئٹ بھی کیا تھا کس کو فیصل وارڈا کو ہاں بلکل دیکھیں فیصل وارڈا نے کہا تھا کہ کچھ ہوگا اور لاشیں گرے گی اور اہم لوگ جو ہیں اس نے اہم لوگوں کا نام اہم لوگوں کی لاشیں تو وہ عمران خان سے اہم تو کوئی نہیں ہے اس وقت پاکستان کا سب سے اہم آدمی ہوئی ہے ماز Isken تک کوئی نہیں ہے دیکھوں کا بتا ہے تو آپ کو بہتا ہے%. آپ نام لے ہمیں سب پوچھتے ہیں ان سے نام لے بتائیں بتائیں کس نے مارا نام لے آپ پتا ہے کہ آپ یہاں چسکہ لینے آتے ہیں کہ اس کو بھی مروہو اس کو بھی مروہو وہ جو مارنے والے وہ بھی ہماری لوگ ہیں خدا کی قسم اس لیے نہیں نام لیتے اس لیے نام لینے سے نہیں نردے کہ کوئی ہمیں وہ مار دیں گے اس لیے کہ ہم اپنے لوگوں کی بیزت ہی نہیں کروانا چاہتے اس لیے کہ ہم اس ملک کے بفادار ہیں ڈر نہیں لگتا ہمیں ڈر لگتا ہوتا بھاگ جاتا میں میں پاکستان سے باہر گیا تھا اور ہر بار اسی طرح لگتا ہے کہ جو مقتول آنا وہ غلطی سے گولی کے سامنے آ گیا ہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر آج وہ شخص اس کو نہ پکڑتا تو ہم اظہار افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اور ستر سال سے اسی طرح ہوتا آ رہا بینظیر کا اسی طرح کا معاملہ تھا آج اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی جان بچائی ہے اور میرے خیال میں یہ وہ آخری حربہ ہو سکتا تھا جو استعمال ہو سکتا تھا عمران خان کے خلاف عمران خان نے جب ان کو گولی نہیں لگی تھی اس سے پہلے عمران خان نے لگ بگ پچاس مرتبہ اس قوم کو یہ بتایا کہ مجھے گولی ماریں گے یا میرے اوپر عملہ کریں گے اور مجھے جان سے مارنے کا منصوبہ تیار ہو چکا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بند کمرے میں چند لوگوں نے مل کر مجھے مارنے کا منصوبہ بنایا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب مجھے مار دیا جائے گا تو اس کو کوئی اور رنگ دیا جائے گا کیا وہ سارا کچھ صحیح ثابت نہیں ہو رہا اب انتظار کرو عمران خان کے سٹیٹمنٹ کا وہ کیا کہتے ہیں عمران بھی آپ کوئی بڑے سویر تھریٹ ہیں تو آپ نے نہیں سوچا کہ آپ بھی دیکھو یار میں چھوٹا آدمی میری طرح کے اور بہت ہیں اس ملک میں لیکن بات یہ ہے کہ ایک ایک پولٹیکل لیٹر جو اس ملک کا وزیراعظم رہا ہے وہ بہت بڑی بات ہے میرے جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں اور میرے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا میں انتظار صاحب میں سب کیوں دیکھ کے ہر چیز ریپورٹ لے کر آ رہا ہوں اب کیا لگتا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس میں مزید جان ڈالجے گی مجھے نہیں لگتا کہ ابھی فوری طور پر امران خان صاحب نکل کے کسی لانگ مارچ کا حصہ بن سکتے ہیں خان صاحب کی حالت کی ان کی دیکھیں وہ سیونٹی یرز ان کی ایج ہے یہ بھی تو آپ ذہن میں رکھیں وہ بہت مضبوط آدمی ہے بلکہ وہ ہاسپیٹل میں سب کنٹرول کر رہے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ رش نہ لگاؤ یہ نہ کرو وہ نہ کرو وہ کدھر ہے اس کو لگی اور کس کو لگی مجھے بتاؤ ان کو بلاؤ ادھر وہ یہ کر رہے ہیں کہ اپنے جو باقی زخمی ہیں ان کو بھی یہاں بلو آ رہے تھے کہ ان کو بھی لے کر آؤ اسی طرح ان کا علاج کرو اور لوگوں کی خیریت بھی پوچھ رہے تھے اور اس کے علاوہ اگریشن تو ہے پھر آپ کو آئیڈیا ہے صورتحال دس طرح کی بنی ہے اس میں وہی آدمی نارمل نہیں رہ سکتا جس کے ساتھ آپ اتنی بڑی زیادتی کریں امران بھی پنجاب میں کل بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے صادق سنجرانی صاحب جو ہے پرویز علاجی صاحب سے ملے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حالات اور ان کا رخ بھی بدل رہا ہے کیونکہ پنجاب میں جہاں پہ آپ کے حکومت سیکیورٹی آپ کی اپنی اور وہاں پہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پگڑ کے فوری طور پہ جو بیان دلویا جاتا ہے صادق سنجرانی صاحب کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے ان کے اوپر تحریک ادم اعتماد کی تلوار ہے تو وہ ان کا اپنے الگ معاملات میں مران بھی لگتا ہے کہ اس طرح کنڈوں سے جو ہے وہ لانگ مارچ کو روک دیا جائے گا یا پھر جو جو دکاوٹیں باہر پر ڈالیں گے کوشش کر رہے ہیں اس سے لوگوں کے حوصلیں جو ہے وہ تھوڑے سے پست ہوگئے دیکھیں اگر آج جو ٹارگٹ کرنے والا ہے خدا نہ خاصتہ وہ اپنا ٹارگٹ اچیف کرتا تو آپ کچھ اور کہہ سکتے تھے ہون نہیں اب نہیں آپ نے تیہ کرنا ہے کب تک آپ لوگوں نے تیہ کرنا ہے کب تک اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کیجئے ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہوں